اسلام علیکم فیچر ڈاکٹرز ویلکم ٹو آئی ایم کیمسٹ آج کیز ویڈیو ہے دائٹ ایز موٹیویشن لاسٹ مومنٹ میں آپ لوگوں نے کیا چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے دیکھو آپ نے نائنٹ پڑھی آپ نے ٹائنٹ پڑھی آپ نے فرسٹ یر پڑھ لی آپ نے سیکنڈ ڈیر پڑھ لی ہے ناؤو اٹس ٹائم تو موووٹورڈ یور کیریئر اور کیریئر آپ لوگ کتب بنے گا جب آپ لوگ آگے ایم بی بی ایس میں جاؤ گے بی ڈی ایس میں جاؤ گے اگر اللہ نہ کر وہاں سے آپ رہ جاتے ہو تو کسی بی ایس ڈگریز پروگرامز کے اندر جب آپ لوگ ایڈویشن لوگے یہ ہے ایک آرمی آفیسر کی جو کہ آرمی آفیسر بنے اور وہ کیسے بنے اور ان کی لائف میں ایسی کیا ہرڈلز آئیں اور ان کو کیسے اس نے ٹیکل کیا اس کی بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سو یہ جو آرمی آفیسر کی جسے میں نے بات کی یہ ایک آرمی کے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے آرمی میڈیکل کالیج سے پڑھا ان کا ایڈمیشن ہوا اور آج الحمدللہ وہ ایک ڈاکٹر ہیں پاکستان آرمی میں اور وہ کوئی اور نہیں ہے میرے اپنے ہی چھوٹے بھائی ہیں تو ان کے ایباؤٹ میں ایک بات میرے ذہن میں آئی جو سٹوڈنٹ موٹیویشن کا کہہ رہے تھے سو دیکھیں ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میرا جو جو چھوٹے بھائی تھے جب انہوں نے اپلائی کیا آرمی میڈیکل کالیج میں بھی اسی طرح ایڈی کاٹ میں بھی ایٹا کی طرح انہوں نے ایڈی کاٹ میں دیا تھا لیکن ان کی سیلیکشن آرمی میڈیکل کالیج میں ہو گئی تھی تو ان اہوں نے کہا کے سو role کے آرمی پسند ہے تو اس وقت فور آرمی مڈیکل کالیج اور اس میں جب نہ جانے جس دن گئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی گیا تھا کیونکہ he is my younger brother so جب ہم ٹیسٹ دینے پہنچے تو وہ میری طرف دیکھ کے مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ in the sense کہ بڑے بڑی گاڑیوں میں آئے ہوئے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کے پاس پیسہ بہت ہوگا ان کے سفارش بہت ہوگی اور بہت ساری جو باتیں جس طرح آپ لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے لیکن میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا دیکھو آپ نے نائن سے لے کر even نرسلی سے لے کر سیکنڈیر تک آپ نے پڑھا آپ نے اپنی محنت کی ہے رسک دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے آپ کا بیلیف اسی چیز کی اوپر ہونا چاہیے کہ دو چیزیں اللہ تعالی آپ کو ہر حالت میں دے گا ایک آپ کو رسک دے گا دوسری چیز جو ہے وہ ہے موت آپ چاہے جس بھی حالت میں ہو رسک اور موت آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے ضرور ملے گی تو ان سے میں نے اتنی سی بات کہی کہ دیکھو آپ کو وہ سامنے جو گیٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے جہاں پہ آپ نے انٹر ہونا ٹیسٹ دینے کیلئے کہتے ہیں جی بلکل مجھے نظر آ رہا ہے میں نے کہا اس گیٹ سے اندر نہ ہی کوئی گاڑی جائے گی نہ کسی کا پیسہ جائے گا نہ کسی کے اندر سفارش جائے گی اگر اس گیٹ سے کوئی چیز انٹر ہوگی تو وہ آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ نے جو بچپن سے لے کر اب تک جو پڑا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گے اگر آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے تو یقین مانیں زندگی زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی محنت جو ہے اس کو نہیں چھین سکتی ہے سو محنت سے کہا کہ اگر آپ اندر جاؤ گے گیٹ سے تو آپ پہ یہ مائنڈ آپ کے ساتھ جائے گا مائنڈ کے اندر دماغ ہے دماغ کے اندر آپ نے جو چیز رکھی ہوئے جو چیز پڑھی ہوئے اگر آپ کا ایم ہے کہ آپ بنو گے ڈاکٹر اور آپ کی سیلیکشن یہاں پہ ہوگی تو اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگو تو انشاءاللہ آپ سیلیکٹ ہوگے اور وہی ہوا کہ جب ٹیسٹ ہوا اس کے بعد آپ کو پتا ہے اس کے بہت لنسی پروسس ہوتا ہے پہلے انیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں انیشل میڈیکل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر فائنل انٹریو کے لئے آپ میں میڈیکل کالیج میں بلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر فائنل میڈیکل ہوتا ہے پھر آپ کو میرٹ لسٹ اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے پھر الٹیمیٹلی آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے تو یہ سارا پروسس ہوا اور جب ان کا فائنل میڈیکل تھا تو ان کا نوز کا آپریشن بھی ہو گیا تھا اس ٹائم بھی کافی نروز تھے اتنا آپریشن بھی ہو جائے آپریشن سے پہلے آپریشن بھی ہو جائے ایسا نہ ہوں کہ کل کو میں سیلیکٹ ہی نہ ہوں تو میں نے ہمارے پیرنٹس نے بھی ان کو یہی کہا کہ آپ اللہ کی اوپر بریف لکھو اگر آپ کی نصیب میں ہوگا تو آپ کا نصیب کوئی بھی نہیں چھین سکتا اب آپ لوگ کے لئے ایڈوائیس ہی ہے کہ آپ لوگ بھی جب جاؤ تو بلکل فریش مائنڈ کے ساتھ جاؤ یہ چیز آپ لوگوں نے بلکل نہیں سوچنی کہ اگر ہمارا ایڈمیشن نہ ہوا تو کیا ہوگا ایڈمیشن نہ ہوا تو کیا ہوگا کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو ایرتے ہیں ان کو رسک نہیں ملتا ان کو کئی جاؤب نہیں ملتی آپ کے پاس ہزاروں آپشنز ہوتی ہیں ملٹیپل آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کی طرف بھی جا سکتے ہو جس دن آپ پر ٹیسٹ ہے اس دن آپ لوگوں نے تین کہیں ایک تو صبح اٹھ کے آپ لوگوں نے سوریہ سین جو ہے اس کو پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد سیکنڈ کام جو اپنے پیرنٹ سے دعائیں لیں تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ٹیچرز جو ہیں ان کو میسیجز کریں گر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں ان سے دعائیں لیں تو یہ تین چیزیں اگر آپ لوگ کر رہے گئے تو انشاءاللہ آپ کی جو سیٹ ہے وہ آپ سے کوئی بھی نہیں جین سکتا سو دس وزا شورٹ موٹیویشن سو آئی تھوڑ کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں باقی میری طرف سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے جس میں آپ لوگوں کی بہتری ہو جب بھی آپ لوگ دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ وہ کریں جس میں میری بہتری ہو خدا نافواستہ آج آپ سیلیکٹ ہو جاتے ہو اور کل کو اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس سیلیکشن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ لوگ ٹربل میں ہوگے اینیویز سٹے کنیکٹیٹ اور گوڈ لکھ